آپ ایک بات بتائیے امبر ہمارے ملہوں کی طرف سے ہمارے ملہوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بیانات آئے ہیں کہ سنی میری جان ہے سنی میرے جگر ہے سنی میرا کلے جائے سب کچھ ہیں سنیوں کے عبالیوں کی طرف سے کبھی کوئی بیان آیا کہ شیعہ میرے بھائی ہیں میرے جگرے کلے جائے کبھی نہیں جب بھی ان کا کوئی بیان آیا تو انہی نے کہا شیعہ کافر جب بھی بیان آیا کہا شیعہ کافر وہ لوگ جو خلافت کو مانتے ہیں عبر ابو بکر عثمان کو مانتے ہیں عائشہ کو مانتے ہیں جن پر ہم تو اگر ہم لانت کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے تو ہم کافر ہیں شیطان کی اولاد ہیں تم مسلمان ہو تو تم مسلمان صحیح ہو اچھے ہو اچھے رہو اب یہ فیصلہ تو اللہ کیا ہوگا کہ تم خلافت کو مان رہے تھے ان خبیز لوگوں کو مان رہے تھے جو خبیز تھے عمر ابوبکر عثمان تو تم مانتے رہو تم ہم کو شیطان کی اولاد بول سکتے ہو تم اگر ہمیں شیطان کی اولاد بولو گے تو ہم عمر ابوبکر عثمان و عائشہ کو خبیز بولیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ کسی کو ہمارے لیے کچھ بھی بولنے کا اختیار ہے اگر ہم کسی کو بول دے تو اس کی دھارمی کا استحاد ہوتی ہے ہم کیونکہ کم ہیں ہم کیونکہ زیادہ نہیں ہیں ہم کیونکہ پاورت نہیں ہیں تو اس لیے ہم کو سب کو بولنے کا دکار ہے ہمارے لیے کوئی بھی کہہ دے کہ شیطان کی اولادیں ہیں کوئی کہہ دے کہ کافر ہیں ہم ہاتھ جوڑے بکھے رہے آپ کے دروازوں پر حضور ہم تو آپ کے جگر ہیں ہم گالی دیتے ہیں ایسے سنیوں کو ایسے سنیوں کو جو شیوک و کافر کہتے ہیں لانت ہو ان کے اوپر ان کے خلیفاؤں پر عمر ابو پکر آئیشہ پر بے شمار لائنہ میں کھل کے کہتا ہوں تم ہم کو کہو گے ہم تم کو کہیں گے اگر تم ہم کو کہو میرے جگر اور جگر ہیں جو آپ سیرت محمدی کچھ رہی ہے سیرت محمدی آئیشی ہے سیرت محمدی جو ہے پاگر پن ہے ایک طرف کہتے ہیں آپ ہم شیعہ ہیں آپ پھر محمد آپ محمد سیرت محمدی پر سوال اٹھاتے ہیں جب سیرت محمدی جب محمد کی سیرت ہم دیکھیں گے تو ہم کو اس میں جو ہنگی نے لکھا جو محمد کے بہت چاہنے والے ہیں جو ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں جو آئیشہ ان کے بارے میں لکھ رہی ہے ہم سیرت محمدی ان ہی تے تو آپ آئیشہ پر جب سوال اٹھاتے ہیں ایک طرف آپ بی بی آئیشہ پر سوال اٹھا رہے ہیں ان کا ہی کہا آپ ہم سے اس طرح کی بات کریں گی تو میرے موہ میں زبان ہے ہم کو بولنے کی آدھاتی یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے طریقے پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ بی بی آئیشہ پہ سوال اٹھاتے ہیں دوسرے طرف اب انہی کا کہاں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ میں تو وہی بول رہا ہوں میں نے تو غلط نہیں بولا ایک طرف آپ خود کو بولتے ہیں کہ آپ شیعہ ہیں لیکن سیرت محمدی پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور آپ شبدوں پہ استعمال کرتے ہیں جس کی مجھے اور سبھی کوئی گھورا پتی ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ مجھے آپتی نہیں ہے مجھے آپتی اس لیے نہیں ہے کہ جب میں نے محمد کے کریکٹر کو اسلامی کتابوں سے پڑھ لیا تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہے سیرت محمدی پہ چلنا اس کا مطلب گناہ کرتا ہے آپ نے کن کتابوں کا حوالہ دے رہے کہاں سے آپ نے سمجھا آپ کے سامنے امام حسین کا ایکزامپل ہے وہ آپ کو چھوٹا لگتا ہے امام حسین کا ایکزامپل میرے سامنے ہے امام حسین وہاں جنگ لڑ لے نہیں گئے تھے ان کو گھیر کے مارا تھا اور انہی لوگوں نے مارا تھا جو خلیفاؤں کے ماننے والے تھے جو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تین خلیفاؤں کو مانتے تھے عمر ابو بکر عثمان کو خلیفہ کے روپ پہ مانتے تھے محمد کو محمد کے روپ پہ مانتے تھے انہی لوگوں نے امام حسین کو گھیر کر شہید کیا وہ شہادت دینے نہیں گئے تھے اور نہ وہ وہاں پر جنگ لڑ لے گئے یا آپ بھی جانتی ہوں جنگ لڑنے کی ارادے سے ہی نہیں گئے تھے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کیریکٹر تو امام حسین امام علی والا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے نا تو امام حسین اور امام علی کے اوپر کوئی تنظمی نہیں ہے ان کا کیریکٹر دنیا کے سامنے ان کو مظلوم شہید کر دیا گیا ایک کو مزید کے اندر شہادت دے دی گئی ایک کو کربلا کے میدان میں شہادت دے دی گئی تو بھارنے والے کون تھے یہی ظالم تھے یہی سیرت محمدی پر ہی تو عمل کر رہے تھے سیرت امام حسین کا قتل کرنے والے سیرت محمدی پر ہی تو عمل کر رہے تھے انہوں نے کس کو کہا کہ آپ مار ڈالیے کس کو کہا انہوں نے کہ آپ میرے گھر کو میری بچوں کو مار ڈالیے انہیں نے نہیں کہا نا تو انہیں نے جو جنرلی بات کہی انہیں نے بچوں کو مار ڈالا انہیں نے نہیں کہا سنیے تو امبر آپ بات کو سنیئے انہی نے نہیں کہا کیا امام حسین کو مات ڈائی انہی نے نہیں کہا کہ عمر سکھ کو آدیش نہیں دیا کہ جا کے شہدادی فاطفہ زہرہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا دے انہی نے حضرت علی کو مزید میں قتل کرنے کا آدیش نہیں دیا انہی نے کیا دیا جو قرآن مجید میں لکھا ہے قرآن مجید کت کی طرف سے منصوب ہے محمد صاحب کی طرف سے قرآن مجید میں جو لکھا ہے فتنہ فساد نہ پھیلاو تو یزید نے امام حسین کے اوپر یہی آیت کے اوپر حوالہ لیتے ہوئے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ جو امام حسین ہیں وہ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے یہ فتوہ قرآن سے ہی تو لیا گیا صیرت محمدی پر چلتے ہی ہوئے تو امام حسین کا قتل ہوا صیرت محمدی پر کہاں سے ہو گیا اگر آپ دیکھیں ایک چیز ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ہمارا اپنی انڈسٹیننگ اور پرسپشن ہوتا ہے آپ نے سمجھا وہ آپ نے جو بولا یا سمجھ کے اس کو آپ نے اپلائی کیا ہے وہ آپ کی صیرت ہے آپ صیرت محمد ہی کیسے کر سکتے ہیں صیرت محمد صلی اللہ وسلم میں کس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو پریگنٹ ہے اس کے اوپر دروازہ گرا دیجئے جلا دیجئے یا ان کی پسٹیاں توڑ کے ان کو مار دیجئے ان کا حق نہ دینا بی بی سیدہ کا ان کا حق نہیں ملا تو کیا انہوں نے کہا یا انہوں نے بولا کہ آپ میرے بیٹے کو میرے داماد کو میرے بچوں کو مار دیجئے تو یہاں پہ صیرت محمد ہی کیسے ہوا یہ تو ان کا اپنا کریکٹر تھا جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے قرآن کا حوالہ لے کے جنہوں نے ظلم کیا جو ظلم ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے انبر جنہوں نے ظلم کیا وہ محمد کے جانشین تھے ٹھیک ہے محمد کے بعد بننے والے خلیفہ تھے آج آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر انہی نے ظلم کیا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا حق چھین لیا باغ فدق لے لیا واپس ان سے ان کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرائے گیا ان کے پیٹ میں جو شہادت ہوئی تو یہ ساری چیزیں ظلم کرنے والے کون تھے سیرت محمدی پر چلے والے ہی لوگ تھے نا محمد کے صحابی تھے نا آپ اس بات کو تو دنائن نہیں کر سکتی کہ محمد کے صحابی نہیں اور وہ سیرت محمدی پر چل نہیں رہے تھے اگر کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تینوں خلیفہ سیرت محمدی پر نہیں چل رہے تھے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں وہ سیرت محمدی پر چل کے تو خلافت کی حکومت چلا رہے تھے اگر وہ ایک منٹ آپ میری بات سنی ہے اپنی زندگی میں حضرت محمد صاحب نے مولا علی کو اپنا جانشین آرے بھائی وہ آپ بے مجھا کی بات پر کیجئے ان کی لیکن منکنتوں مولا فہازہ علی مولا نہیں مانتے تو سوال تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو محمد صاحب نے خود بولا وہ خود ہی نہیں مانتے وہ اپنی چیزیں جنہوں نے اپنے دماغ سے لگائی جو وہ کرنا چاہتے تھے سوال آپ کا دوسرے طریقے سے ہونا چاہیے تھا لیکن کہیں نہ کہیں آپ خود اپنی وجود پر کہیں نہ کہیں سوال کرنا کریں امبر دیکھئے جو میجورٹی میں خلافت کو ماننے والے ہیں ان سے یہ سوال پوچھئے ذرا کہ جو خلیفہ تھے وہ سیرت محمدی پر چل رہے تھے یا نہیں چل رہے تھے میجورٹی میں آپ کو جواب یہی ملے گا کہ وہ سیرت محمدی پر ہی چل رہے تھے یا آپ ان سے پوچھئے آپ شیعوں سے بات کیجئے گا تو شیعہ تو کہہ دیں گے کہ سیرت محمدی پر نہیں چل رہے تھے رسول نے جو ڈائریکشن دی اس کو نہیں مان رہے تھے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا یہ میرا عقیدہ ہے لیکن آپ جو ہم میجورٹی میں نہیں ہیں جو بڑی تعداد میں میجورٹی میں جو سنی اپنے کو ڈنکا پیٹ کر مسلمان کہتا ہے ان سے پوچھئے کہ ان کے تینوں خلیفہ سیرت محمدی پر تھے یا نہیں آپ کو جواب دے جائے ہم سے ملے پوچھئے